اسلام علیکم this is zahid خان welcome to my youtube چینل آئیکیو میتھکیڈمی لاثٹ ویڈیوز میں ہم نے ویکٹر سپیس کو سٹارٹ کیا تھا ویکٹر سپیس کی ڈیفنیشن اور اس کی جو ٹین پروپرٹیز ہیں اس کو ہم نے ون بائی ون ایکسپلین کیا تھا اور ان کے جیومیٹرکل انٹرپرٹیشن یعنی فیزیکلی بھی ہم نے ان پروپرٹیز کو ڈسکس کیا تھا ساتھ میں ہم نے ایویلین گروپ ویڈ ریسپیکٹو ایڈیشن کی کچھ پروپرٹیز جو کہ ویکٹر سپیس کے اندر آتی ہے ان کو ہم نے منشن کیا تھا ان کو ہم نے ایکسپلین کیا تھا اور اس کے اوپر ہم نے کچھ اگزمپلز بھی سالک کہتے ہیں بائی یوزنگ ٹین پروپرٹیز جو کہ ٹین پروپرٹیز آف دو ویکٹر سپیس ہے اس کے اوپر ہم نے دو اگزمپلز کو سالک کیا تھا آج کی جو ویڈیو ہے اس میں ہم ویکٹر سپیس کے ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک کو ڈسکس کر رہے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں سب سپیسز اور سب سپیسز جو ہے یہ کیا ہے this is actually the subset of a ویکٹر سپیس جو کہ بزاتے خود ایک ویکٹر سپیس بناتا ہو تو ان سب سیٹس کو ہم سب سپیس کہتے ہیں پروپر ڈیفنیشن کو لکھتے ہیں definition a subset w of a vector space of a vector space v is called subspace of v v if w is itself a sub a vector space under the same binary operations of v یعنی w کوئی سا non-empty subset ہے w مثال کے طور پر w is a subset of v v is a vector space اور w اس کا subset ہے و و is a non-empty set w کب sub space ہوگا اگر یہ بزاتے خود و v vector space ہو اگر اگر vector space ہے تو پھر ہم کہیں کہ this is a sub space اب یہ vector space ہے اس کو check کرنے لیے آپ نے کیا کر جو ہم نے vector space کے definition پڑی ہے اس میں اس کے اوپر 10 conditions کو اگر یہ satisfy کرتا ہے تو پھر ہم کہیں سکتے کہ this is a vector space of vector space of v لیکن 10 properties کی بجائے یہاں پر ایک تیورم ہے جس کو ہم بھی explain کریں گے اس کے مطابق ہم نے صرف 2 conditions کو check کرنا ہے جو کہ اگر 2 conditions satisfy ہوتی ہے تو ہم کہیں گے that is the subspace of v لیکن اس سے پہلے ہم every subspace every subspace یا every vector space has at least every vector space has at least 2 subspaces that is one is a trivial subspace جس کو ہم کہتے 0 0 set ہم لے لیتے ہیں کوئی subset ہم نے v کا لے لیا 0 جس کو w 1 کا نام دیا w دیا یہ vector space ہوتا دوسرا ہمارے پاس بزات خود itself کوئی بھی vector space ہو وہ اپنے آپ کا subspace ہوتا ہے ٹھیک ہے so theorem کی طرف بڑھتے ہیں theorem کیا کہتا ہے let letter w be a non empty subset of vector space v then w is a subspace of v if and only if though conditions if and only if the following two conditions are satisfied u plus v belongs to w for all u v belongs to w second condition کیا ہے alpha u v belongs to w for all u belongs to w and alpha belongs to f f is a field جو کہ کوئی بھی scalar for any scalar alpha scalar for any scalar alpha اب یہ دو condition کیا ہے اس property کو اگر آپ کو یاد ہے تو ہم نے کہا تھا کہ اگر آپ کے پاس دو ویکٹرز آپ کسی سیٹ سے لیتے ہیں اور ان کا سمد اس کے اندر موجود ہو تو this will known as closure property with respect to addition تو اس کا مطلب کہ اگر آپ دو ویکٹرز لیتے ہیں کسی سب سیٹ سے اور وہ اس کے اندر موجود ہے تو ہم کہتے ہیں کہ that is closed under addition 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 close closure property with respect to closed with respect to اور یہ closed with respect to لکھتے ہو یا under لکھتے ہو close with respect to addition and close with respect to scalar multiplication اگر یہ دو conditions satisfy کرتا ہے اب ان دو conditions کو examples لیتے ہیں مثال کے طور پر example number one کوئی سا let w is equal to x comma zero such that x belongs to real number آپ نے اس کو چیک کرنا ہے whether this is a subspace of v ٹھیک ہے v کا subspace ہے یا نہیں ہے v ہمارے پاس کوئی subset ہے v is this form x comma y such that x y belongs to r so so ہم لیتے ہے let اچھا ایک بات اور یہاں پہ بھی یہ جو پروپٹی ہے اس کو ہم کمبینیشنس کا لے سکتے ہیں کہ دونوں پروپٹیس کو ہم کمبائن کر کے ایک پروپٹی بنائی یعنی الفا یو پلس بیٹا وی اگر یہ آپ نے کوئی سے دو ویکٹرز کوئی سے دو سکیلر لیے الفا اور بیٹا اور یہ دو ویکٹرز کے ساتھ ان کا سکیلر ملٹیپلیکیشن کا ایڈیشن اگر آپ لے لے اگر وہ یہ کنڈیشن سٹسفائی کرتا ہے تو ان دو کی بجائے آپ اس کے اوپر یہ ایک کنڈیشن بھی چیک کر سکتے لیکن یہ کنڈیشن کیا ہو دو سکیلرز اور دو ویکٹرز ان کا سکیلر ملٹیپلیکیشن کا سم آپ نے لینا ہے تو یہاں سے ہم لے لیتے ہیں کہ later u is equal to x1,0 and v is equal to x2,0 belongs to w و و سے ہم نے کوئی سے کیونکہ w elements کیا ہے first is x which is real number and second is zero fixed ٹھیک ہے اور یہ ہم نے لے لیا تو ہم کیا کریں گے ہم نے condition number one چیک کرنا ہے تو اس میں ہم u plus v کریں گے u کیا ہے x1,0 plus x2,0 اب ہم نے اس کو add کرنا ہے تو x1 plus x2,0 plus 0 زیرو آ جائے گا اب دیکھیں as a x1,x2 belongs to real number یہ real numbers ہیں تو the sum of two real numbers is also a real number so اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ x1 plus x2 is also belongs to real number کیونکہ اس کا sum بھی real number ہوگا so یہاں پر کیا ہے کہ آپ نے دو vectors لے لیا u plus v لے لیا اور اس کا جو sum آیا ہے وہ also belongs to w کیونکہ w کے اندر کون سے elements ہیں وہ points ہیں وہ vectors ہیں جس میں first component جو ہے وہ real number ہے and the second component is a zero so ہمارے پاس وہی آ گیا تو یہ closed ہے with respect to addition second جو condition ہے اس کو اگر آپ دیکھ لیں let alpha belongs to real number یا جو f آپ لے رہے اس کو کوئی سا سکیلر آپ نے real number سے لے لیا and u is equal to x,0 belongs to w سے ہم نے ایک element لینا ہے اور x سکیلر لینا ہے according to this condition ان دونوں کا سکیلر multiplication کریں گے تو alpha ہمارے پاس ہے x,0 multiply کرے کیا آئے گا alpha x,0 یعنی alpha اس کے ساتھ multiply ہوگا تو alpha x اس کے ساتھ multiply ہوگا تو 0 ہی آئے گا اب یہاں سے دیکھیں this is also belongs to w کیونکہ w میں ہمارے پاس ہم نے یہ addition دو چیزیں ہم نے physically کو ہم نے پچھلی ویڈیوز میں explain کیا کہ اگر آپ کے پاس دو ویکٹرز ہیں ایک ہی ویکٹر ہے یہ والا اب اس ویکٹر کو اگر آپ اس کے ساتھ کوئی دوسرا ویکٹر ایڈ کرتے ہیں تو اس کے addition سے آپ کے پاس تیسرا ویکٹر آئے گا this is u this is v تو u plus v آپ کے پاس ہی obviously سارے ویکٹرز this property کو satisfy کریں گے اور secondly اگر آپ نے اس کا ایک ویکٹر لیا ہے یہاں سے this is u اور آپ اس کے ساتھ کوئی scalar multiply کرتے ہیں کوئی number multiply کرتے ہیں اگر وہ positive ہے تو اسی direction میں اس کو increase کرتا ہے اگر میں اس کے ساتھ alpha multiply کروں گا تو یہ یہاں سے لے کر یہاں تک جو ویکٹر بن رہا ہے alpha u یہ ہمارے پاس بنے گا full اور یہ this is u تو یہ اس کے length کو change کرتا ہے تو یہ اگر change کرتا ہے تو یہ اس ہی کے اندر آ رہا ہے کیونکہ یہ بھی closed ہے with respect to کیونکہ یہ بھی real number ہے کہ scale کو آپ multiply کرتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں سے کیا ہے کہ آپ نے اس کو multiply کری alpha x کیا ہے alpha as alpha belongs to real numbers and u b x بھی آپ کے پاس real number ہے تو ان کا multiplication کیا ہوگا that is also real numbers so alpha x belongs to real this implies there دونوں condition satisfy ہوگی so thus w is a subspace of vector space v which is r square ٹھیک ہے second example کرتے ہیں ٹھیک اور اگزمپل کرتے ہیں اگزمپل two counter example let w is equal to x,1 such that x belongs to real number ہم نے w لے یہ ایک subset that is the subset of what and a vector space v is equal to r square یہ کیا ہے یہ ہمارے پاس ہے x, y such that x, y belongs to real numbers first condition کیا کہتا ہے اس کو ہم combined condition جو میں نے ڈسکس کیا اس condition سے کرتے ہیں تاکہ اور calculation ذرا مزید سمپل ہو جائیں first ہم لیں گے دو ویکٹرز ہم یہاں سے لے لیں گے کوئی سے دو ویکٹرز ایک کو میں نے u کہا u is equal to دیکھیں ان کے formatistic component کیسے ہیں first کو ہم نے x1 کہا x is a real number x1 ہم اس کو different technique کے لیے اس کا notation x1 رکھتے ہیں اور second fixed ہے one اور v کیا ہے v is x2 comma one belongs to کہاں سے ہم نے لیا ان دونوں کو ہم نے ان کو اور w سے لے لیا اب دیکھیں end ساتھ میں ہم دو scalars بھی لے رہے ہیں alpha beta belongs is belongs to r is ٹھیک ہے یہ یہ کوئی سے دو scalars ہم نے نہیں دی اب دیکھیں conditions کیا ہے alpha u plus beta v is equal to alpha u کیا ہے x1 one plus v کیا ہے beta x2 one یہاں سے کیا ہے گا اس کو multiply کریں alpha x1 اور یہ alpha ہو جائے گا plus beta x2 اور یہ بھی beta ہو جائے گا اب دونوں کا add کرتے ہیں تو first component first کے ساتھ add ہو جائے گا ہمارے پاس آئے گا alpha x1 plus beta x2 ٹھیک ہے second component کیا ہے alpha plus beta which does not belongs to w کیوں belong نہیں کرتا کیونکہ یہاں سے آپ نے ہمارے پاس جو w کے اندر جو elements ہیں وہ کس فارم میں تھے w کے اندر جو جو آپ کے پاس vectors آ رہے ہیں اس میں first x means first آپ کے پاس کوئی بھی real number ہو سکتا ہے لیکن second جو component ہے coordinate ہے وہ کیا ہے fix ہے one ہے تو آپ کے پاس دو آپ نے vectors لے لیے جس میں آپ کے پاس first کوئی real number ہے second آپ نے one لیا دونوں vectors کے اندر اب آپ کے پاس w میں سارے اس format کے elements ہوں گے سارے اس format کے vectors ہوں گے ہم نے اس کو یہ condition اس کے اوپر سے apply کر دیا ہمارے پاس کیا ہے یہاں سے one نہیں آرہا یہاں سے اگر one نہیں آرہا یہ اس کی belong نہیں کرتا یہاں سے one نہیں آرہا یہ one ہونا چاہیے تھا اب یہ one نہیں ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ condition کو satisfy نہیں کرتا اگر condition satisfy نہیں کرتا thus کیا ہے thus w is not a subspace of vector space r square یہ اس کا subspace نہیں ہے ایک دو example زور کرتے ہیں تابتہ آپ اس نوک کریں تابتہ آپ اس نوک کریں تابتہ آپ اس نوک کریں اور جوز کو مشکریہ یہاں سے اپنے اپنے Ledes透 فاتror شرکوومتے ہیں آپ مہر آپ ہے آپ